آج ہم یوپی کا اگدمی مشہور مٹر نیمونہ بنائیں گے جس کا سواد اگدمی الگ ہوتا ہے تو اس مٹر نیمونہ کو بنانے کے لیے آپ کو کسی بھی ایک پین میں یا فرک کھڑائی میں لینا ہے دو سے تین بڑی چمچ تیل یہ میں نے سرسوں کے تیل کا استعمال کیا ہوا ہے اور ہو سکے تو آپ بھی یہاں پر سرسوں کے تیل کا استعمال کریے گا کیونکہ اس سرسوں کے تیل کا اس میں بہت بڑی ایسا فلیور آتا ہے جب تیل گرم ہو جائے تب ہم اس پیٹ کریں گے دو میڈیم سیس کے آلو جس کو میں نے اس طرح سے میڈیم سیس کے ٹکڑوں میں کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اب اس آلو کو ہمیں سلو یا فر میڈیم فلیم پر تب تک فرائی کرنا ہے جب تک ہر طرح سے گولڈن براؤن اور ہلکا سا کرسپ بھی نہیں ہو جاتا اگر آپ اس کو ہائی فلیم پر فرائی کرنے جاؤ گے تو یہ آلو فٹاوٹ سے کلر پکڑ لے گا یعنی کہ ایک دمی براؤن ہو جائے گا لیکن اندر سے کچھا رہ جائے گا تو اس لیے آپ اس کو سلو فلیم پر یا پھر میڈیم فلیم پر ہی پکائیں چلے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ جو آلو ہے یہ اچ سے فرائی ہو چکے ہیں اور کافی بڑی ایسا کلر آ چکا ہے اس کے اوپر تب ہم اس کو باہر نکال لیں گے تب اس مٹر نیمونہ کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک کپ مٹر اور اس مٹر کو میں نے پانی میں ایک بار اچ سے واش کر کر رکھا ہوا تھا اور اب اس مٹر کو ہمیں پیسنا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو ایک مکسر میں ٹرانسفر کریں گے لیکن ہم تھوڑے سے مٹر سائٹ پر بھی رکھیں گے جس کو ہم بعد میں یوز کریں گے اس مٹر کو پیسنے سامنے پر ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو اس کی اقدمی سمودھ پیشٹ نہیں بنانی ہے آپ کو اس کو ہلکا سا دردارہ ہی پیسنا ہے چلے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ میں نے اس مٹر کو پیس لیا ہے تو ابھی فیلال ہم اس کو سائٹ پر رکھیں گے اب جس تیل کے اندر ہم نے آلو کو فرائے گرک رکھا ہوا تھا اس تیل کے اندر ہمیں یہ دردارہ پیسے میں مٹر کی پیشٹ کرنی ہے اور پھر اس پیشٹ کا آپ کو سلو یا پھر میڈیم فلیم پر تقریباً سات سے آٹھ پٹیلے پکانا ہے یا آپ اس کو تب تک پکائیے گا جب تک اس سے سارا جو مویشٹر ہے وہ چلا نہیں جاتا اور ایک دن میں ڈرائے نہیں ہو جاتا لیکن ایک بات کا دھان رکھیں گی آپ کو اس کو بیچ بیچ میں چلاتے جانا ہے تاکہ یہ کئی پر چپک کر جل نہ جائے آج تو ہم یہ مٹر نیمونہ کی ریسپی بنا رہے ہیں لیکن آپ کو اور کونسی کونسی سبزیوں کی ریسپیز دیکھنی ہے یہ آپ مجھے کامنٹس پر ضرور لکھ کر بتائیے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ وہ ساری ریسپیز جل سے جل شیئر کر سکوں چلے اب جس کے آپ دیکھ پا رہے ہو گئے جو مٹر کی پیش سے اچھے ٹرائے ہو چکی ہے تب آپ گیس کی فلم کو آف کر لیجئے اور اس پیش کو آپ کسی بھی ایک پلیٹ پر یا پھر بول میں ٹرانسفر کر لیجئے اب ہمیں دھنیا کی ایک چٹنی بنانی ہے تو اس چٹنی کو بنانے کے لیے پیدا آپ کو یہ دو کپ دھنیا اس دھنیا کو میں نے پانی میں اچھے واش کر لیا تھا اور اس ریسپی میں ہمیں اس کے جو ڈنٹھل ہے اس کا تو سٹیم ہے اس کا بے استعمال کرنا ہے اسی کے ساتھ اس میں جائے گا ساتھ سے آٹھ گارلک کلوس دھنے کی لسن کی کلیا ایک انچ ادھرک اینکے جنجر اور دو سے تین ہرے مرچ اینکے گرین چلیز آپ کو اس چٹنی کو کتنا تیکھا رکھنا ہے اس انسان آپ ہرے مرچ کی مادرہ کمیہ زیادہ کر سکتے ہو تو ایک مکسر جار میں ہمیں یہ دھنیا کو ٹرانسفر کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں لسن ادھرک اور ہرے مرچ بھی ایڈ کریں گے اسی کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سے پانی کا بے استعمال کر رہا ہوں تاکہ یہ چٹنی بہت ہی آسانی سے بند کر ریڈی ہو جائے آپ چاہو تو اس میں اس سمائے پر تھوڑا سے آئیس کیوبز کا بے استعمال کر سکتے ہو تاکہ اس چٹنی کا جو رنگ ہے وہ چینج نہ ہو جائے چلے جو دھنیا کی چٹنی ہے یہ بند کر ریڈی ہو چکی ہے تب اسی پین میں یا پھر کڑھائے میں آپ کو لینا ہے دو سے دین بڑی چمچ تیل اس سبزی کے اندر تو اسے زیادہ تیل کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ چاہو تو تیل کی ماترہ تو اسی کم بھی کر سکتے ہو تیل جب گرم ہو جائے تب ہم اس میں کریں گے ایک چھوٹی چمچ کیومین سی جنگی جیرہ اور اس کو ہم اچھا سپلٹر ہونے دیں گے جب جیرہ میں سے بڑی ایسی خوشبو آنا شروع ہو جائے تب ہم اس پینڈ کریں گے آزا چھوٹی چمچ ہے یعنی کی ایسی فورٹیڈا اور اس کو ہم صرف کچھ سیکنٹ کے لئے پکائیں گے اب جو ہم نے دھنیا کی چٹنی بنا کر ریڈی کی ہوئی تھی وہ ہم اس میں ٹرانسفر کرنی ہے اور پھر ہمیں اس چٹنی کو تب تک پکا رہا ہے جب تک اس کی جو کونٹیٹی وہ کم نہیں ہو جاتی اور اس میں سے بڑی ایسا تیل چھوٹنے نہیں لگتا اور اس کو اچھا پکنے میں تقربان پانچ منٹ لگ سکتی ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ جو چٹنی ہے یہ ایک دمیں لکویڈی ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں یہ کافی کھاڑی ہو جائے گی چلے تقربان پانچ منٹ ہو چکی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ جو چٹنی ہے یہ اچھا پک چکی ہے اس میں سے کافی بڑی ایسا تیل بھی چھوٹنے لگا ہے تو اب جو مٹر کی پیشت ہم نے سائیڈ پر پکا کر رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس میں اٹھ کریں گے اور پھر ان دونوں کو ہمیں ایک بار اچھا مکس کرنا ہے اب آپ گیس کی فلیم کو سلو کر لیچے کیونکہ اب اس میں ہم کچھ مسئلہ اٹھ کریں گے تو پہلے اس میں جائے گا ایک چوتھا چھوٹی چمچ ہلی یعنی کی تاومرک آدھا چھوٹی چمچ لال مرچ پاوڈر اس میں لال مرچ پاوڈر کا استعمال کرنا اپشنل ہے آپ اس میں نہیں ڈالو گے تو بھی چلے گا پھر اس میں جائے گا ایک چھوٹی چمچ دھنیا پاوڈر یعنی کی کورینڈر پاوڈر اور ایک چوتھا چھوٹی چمچ گرم مسالہ یہ میں نے گھر کا بنایا گرم مسالہ یوز کیا ہوا ہے اور اگر آپ کو وہ ریسپی دیکھنی ہو تو آپ مجھے کمیٹس پر ضرور لکھ کر بتائیے گا میں اس کے ویڈیو کے لینک آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اب اسی کے ساتھ ہم اس میں سواد دونوں سارا نمک ایٹ کریں گے اور پھر ہم ان ساری چیزوں کے ایک بار اچ سے مکس کرنا ہے اور مسالوں کو ہم سلو فلیم پر تقریباً دو مٹکلے اور پکائیں گے تاکہ اس کا جو بھی کچھا بان وہ چلا جائے کافی سارا لوگ اس سبزی کے اندر ٹاماتر کا بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ چاہو تو اس کے اندر ایک یا دو ٹاماتر کا استعمال کر سکتے ہو اب ہم اس میں اٹ کرنا ہے پانی تو یہ جو مٹر نمونہ کی سبزی ہوتی ہے یہ کافی لیکوڈی ہوتی ہے تو اسی کے انصار آپ کو اس میں پانی کا استعمال کرنا پڑے گا شروعات میں آپ کو تھوڑا سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا ہے کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں اس میں سے کافی سارا پانی جو ہے وہ سوک جائے گا چلے اب جو آلو کو اندر فرائی کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں اٹ کریں گے یدی آپ کو اس ریسپی میں آلو کو فرائی نہیں کرنا ہے تو آپ اس میں ابلے ہوئے آلو کا بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن جو فرائی کیا ہوئے آلو کا ٹیشٹ آتا ہے تو بس ان سبھی چیزوں کو ہم ایک بار مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ مٹر ہے یہ اچھ سے سوفٹ نہیں ہو جاتے ویسے دیکھا جائے تو ہم نے آلو کو پہلے سے ہی پکا کر رکھا ہوا تھا لیکن اگر بائی چانس وہ اندر سے کچھا رہ گیا ہوگا تو اس سمائے پر وہ اندر سے بھی اچھے پک جائے گا تو اس سبزی کو ہم ڈھک کر پکائیں گے تاکہ وہ فٹا وٹ سے کوک ہو جائے اور اس کو تو چھیٹے ہیں وہ بھی بہار نہ گرے بیچ پیچ میں آپ اس کو چلاتے رہے گا تاکہ کبھی پر جن نہ جائے جلے تقریباً سات سے آٹھ میٹ ہوچ کی ہے اور آپ جسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ اس سبزی کے اوپر کافی بڑی ایسا تیل چھوٹا ہوا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ چاہو تو مٹر کو تھوڑا سا پریس کر کے دیکھ سکتے ہو کہ وہ سوفٹ ہوا ہے یا نہیں آپ چاہو تو اس کے اندر اس سمائے پر تھوڑا سے دھنیے کا بھی استعمال کر سکتے ہو تو لیجے ہمارا ایک دمی ٹیسٹی مٹر نیمورا بن کر ریڈی ہوچکا ہے یہ بنانے میں جتنہ آسان ہے اس سے کئی زیادہ یہ کھانے میں ٹیسٹی لگتا ہے اور اس کے لئے ٹیسٹ ہے یہ کافی یونیک ہے تو ایک بار آپ بھی اس مٹر نیمورا کی سبزی کے ریسپی کو زرور ٹرائی کریے گا جب آپ کے گھر میں بہت کم سبزیاں آویلیبل ہو سبزی کو بنانے کے لئے پہل آپ کو ایک کڑھائی میں یا پھر ایک پین میں تکرابن دو بڑی چمچ تیل دینا ہے اور اس تیل کو ہم اچھ سے گرم ہونے دیں گے تیل جب گرم ہو جائے تب ہم اس مٹ کریں گے ایک چوتھای چھوٹی چمچ مسترد سیڈ یعنی کی رائی اور اس کو ہم اچھا سپلٹر ہونے دیں گے جب یہ رائی سپلٹر ہو جائے تب ہم اس مٹ کریں گے ایک چوتھای چھوٹی چمچ کیومین سیڈ یعنی کی جیرہ اور اس کو بھی ہم اچھ سے بھونیں گے جب جیرہ میں سے ایک بہت بڑی ایسی خوشپو آنا شروع ہو جائے تب ہم اس مٹ کرنا ہے توڑ سے کری لیوز ہنے کی کڑی پتہ اسی کے ساتھ میں اس مٹ کر رہا ہوں ایک چھوٹی چمچ گریٹ کیا ادرک یعنی کی جنجر آپ چاہو تو اس میں ادرک کی پیشٹ کب استعمال کر سکتے ہو اسی کے ساتھ میں اس مٹ کر رہا ہوں دو بارک کٹیو ہرے مریچ ہنے کی گرین چلیس آپ کو اس سبزی کو کتنا تیکھا رکھنا ہے اس سے نوصر آپ ہرے مریچ کی ماترہ کمی از زیادہ کر سکتے ہو اور اب اس میں جائے گا ایک چھوٹکی ہنگ یعنی کی ایس آفوٹیڈا اور پھر ان سبھی قومیں میڈیم فلیم پر کچھ سیکنٹس کے لیے بھوننا ہے جب یہ ساری چیزیں اچھ سے بھون جائے تب آپ گیس کی فلیم کو سلو کر لیجئے اور اسی کے بعد آپ کو سمیٹ کرنا ہے دو چھوٹکی ہلدی یعنی کی ٹامارک اور پھر اس حلدی کو ہم کچھ سیکنٹس کے لیے پکائیں گے اللہ کس کا جو بھی کچھا پانے وہ چلا جائے اب میں اس میٹ کر رہا ہوں ایک چھوٹی چامچ کشمیری لال مرچ پاوڈر یہ جو کشمیری لال مرچ پاوڈر ہے یہ اتنا تیکھا نہیں ہوتا اس نے بس ہماری جو سبزی کا رنگ ہے وہ کافی بڑھی آئے گا اب ہم اس میٹ کریں گے ایک چھوٹی چامچ دھنیا پاوڈر یعنی کی کوریانڈر پاوڈر اور ایک چوتھا چھوٹی چمچ جیرہ پاوڈر یعنی کی کیومن پاوڈر اور بس ان سبھی مسالوں کو آپ کو سلو فلیم پر تکرابند ایک میٹ کے لئے پکانا ہے چلیے ان مسالوں کو پکایا ہوئے تکرابند ایک میٹ ہوچ کی ہے تو اب میں نے تین ٹاماتر لیا ہوئے تھے جس کو میں نے اسے رفلی چاپ کر کے رکھا ہوا تھا اب اسی سمائے پر ہم اس میں نمک بھی ڈالیں گے لیکن یہ جو ٹاماتر ہے یہ فڈاوٹ سے کوک ہو جائے تو بس ان سبھی کو ہم ایک بار مکس کریں گے اور پھر ہمیں اس ٹاماتر کو تب تک پکانا ہے جتنے کہ ایک دب ہی سوفٹ ہو کے گل نہیں جاتا ٹاماتر فڈاوٹ سے کوک ہو جائے اس لئے ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے بیچ بیچ میں آپ اس کو چلاتے بھی رہیے گا تاکہ یہ کئی پر جلنا جائے آج تو ہم یہ سیو ٹاماتر کی سبزی بنا رہے ہیں لیکن آپ کو اور کونسی کونسی سبزی کی ریسپیز دیکھنی ہے یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے تاکہ میں آپ کے ساتھ وہ ساری ریسپیز جل سے جل شیئر کر سکو چلے اس ٹاماتر کو پکائے ہوئے تقربان پانچ میں ڈھوچ کی ہے اور اب جیسے کب دیکھ پا رہے ہو کہ یہ جو ٹاماتر ہے یہ آلموسٹ گل چکے ہیں تو اب ہم اس میں پانی اٹ کریں گے تو آپ کو اس سبزی کو کتنا گھاڑا یا کتنا پدلہ رکھنا ہے اس سے نصارہ پانی کی ماترہ بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہو اب سب سے آخر میں ہمیں اس میں اٹ کرنا ہے ایک چوتھا چھوٹی چمچ گرم مسالہ تو یہ میں نے گھر کا بنایا ہوا گرم مسالہ یوز کیا ہوا ہے اور یعنی آپ کو بھی یہ جاننا ہے کہ گھر پر آپ گرم مسالہ کیسے بنا سکتے ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیے گا میں اس کی ریسپی کے لنک آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اب اس سیو ٹاماتر کی سبزی میں ہم اٹ کریں گے سیو تو یہ میں نے ایک کب جو میڈیم سیس کی سیو ہوتی ہے اس کا استعمال کیا ہوا ہے آپ اپنے پسند انصار اس سے بڑی والی سیو یا پھر چھوٹی والی سیو کا بھی استعمال کر سکتے ہو تو ابھی فیلال ہمیں صرف آدھا کب سیو اس میں ڈالنی ہے اور جو باقی کی بچی ہوئی آدھا کب سیو ہے اس کو ہم بعد میں سرونگ کے لئے یوز کریں گے ابھی فیلال ہم نے اس میں آدھا کب سیو اس لئے ڈالی ہوئی ہے تاکہ یہ جو سیو ہے یہ اس سبزی کا سارا کا سارا فلیور جو ہے وہ ابزورپ کر لے اور اب سب سے آخر میں ہم اس میں آٹ کریں گے تھوڑا سکھ کورینڈا یعنی کی دھنیا چلی ہماری جو سیو ٹاماتر کی سبزی یہ ریڈی ہوچ کی ہے لیکن اس کو سرونگ کرنے سے پہلے آپ اس کو ڈھک کر سلو فلیم پر تکرے بن دو میٹ کے لئے پکائیے تکرے بن دو میٹ ہوچ کی ہے اور یہ ہماری بہت ہی ٹیسٹی اور فٹاوٹ سے بننے والی سیو ٹاماتر کی سبزی بن کر ریڈی ہوچ کی ہے